گورپور کی نیتا جی سباچ چندر بوس زیلہ چکی سالے میں شنیوار کو اس سمیں ہنگامہ مجھ گیا جب ایک سرے کے لیے آئے مریض نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اس دوران اسپتال کرمچاریوں نے مریض کو پکڑ کر کوتوالی پولیس کو سوپا ہے وہیں سمبند میں اس آئی سی ڈاکٹر راج کمار گپتہ نے بتایا کہ دوپہر کے اس سمیں پرچے کاؤنٹر پر لگے گارڈ دوارہ ایک لڑکے کو پکڑ کر میرے چیمبر میں لائے گیا اور مجھے بتایا گیا کہ اس لڑکے دوارہ ہاتھ سے مار کر دروازے کا شیشہ توڑا گیا ہے جس پر کوتوالی پولیس کو سوچنا دی گئی کوتوالی پولیس موقع پر پہنچ کر آروپی یوک کو کوتوالی تھانے لے گئی وہیں سی ڈاکٹوالی نے اس معاملے میں بات چیز میں بتایا کہ دراصل سورشکنڈ علاقے کا رہنے والا آشیش سنگھ علاج کے لیے زلاس پتہ لائے تھا آشیش کے پیر میں فریکچر تھا اور وہ لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا اس کی ماں اور بہن بھی اس کے ساتھ تھی سیو نے بتایا کہ شروعاتی جانچ میں پتا چلا کہ بھیر زیادہ ہونے کی وجہ سے دھکا لگنے سے آشیش کے ہاتھ میں لگ کر اسپطال کا شیشہ ٹوڑ گیا اور اسپطال کے کرمچاریوں اور آشیش میں بھی باد ہونے لگا حالانکہ موقع پر پہنچے پولیس نے آشیش کو اپنے ساتھ لے کر اسے تھانے لے کر آگئی سیو کوتوالی کا کہنا ہے کہ گھٹنا کسی طرح کی اپرادھک نہیں دکھ رہی ہے ایسے میں جانچ کے بعد مریض کو چھوڑ دیا جائے گا اس سمندھ میں گوراک پر نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے پرمک چکسہ حدیشک ڈاکٹر راج کمار گفتہ اور سیو کوتوالی بی پی سنگھ نے کہا موسیقی 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 یہ کاریب بارے بجے کے آس پاس دن میں کی حصل ہے موسیقی پرششششن کاؤنٹر پہ تانہ پھوم گارڈ کے جوان رہتے ہیں ان کے دوارہ ایک بچے بلک پھرکے پھوکار کھلایا گیا کہ اس کے دوارہ جوامار قسی ساتھ رہ دیا گیا وہاں پر پرچیبانوار ہے کچھ انے روگیوں نے بھی بات کی تصدیق کی کہ اس کے دوارے موکے سے مارکہ سیسا توڑ دیا گیا ہے جس سے مارکہ سیسے کا نسان ہوگا ہے میں نے طرح پر ایسائی نگر دیگا چاہوکی کو اپنے سوچت کیا یہ اوشتے کاروائی کریں اور ان کے دوارے موکے پر ایسائی نگر دیگا چاہوکی پر اوشتے کاروائی کیا موکے پر ایک بیقتی آسیس سنگھ جو سورج کن کا رہنے والا ہے وہ پکڑا گیا ہے اس کے پیر میں فیکچر ہے اور وہ اس کا ایکسرا ہونا تھا لائن پر لگا ہوا تھا اس کی ماں اور بہن اپنی دوا کے لیے لائن میں لگے ہوئے تھے ہیڑ کافی تھی دھککہ لگنے سے وہ لڑکھڑا کر کے ہاتھ اس کا گلاس پر لگا اور وہ پھوٹ گیا ابھی تک کی جانچ سے یہی پرکاسم آیا ہے کہ وہ دھککہ لگنے سے وہ گیرا ہے اور ٹوٹ گیا ہے پھر بھی تھانے پلائے گیا ہے وہ ستانچ چل رہی ہے اور جانچ کے امسار کاروائی کی جائے کہ اگر آپ راجک ماملہ بنے گا تو کاروائی ہوگی آنہ تھا وہ فیکچر ہے اگر اس نے جانگوچ کو نئی توڑا ہے اسے مکت کیا جائے گا